جس کو کھلانا ہوتا ہے اس کو ایک دن پہلے کیا ایک گھنٹے پہلے بھی اس کا نام ٹیم میں ڈال کے اس کو کھلایا جا سکتا ہے اگر ویزوں کا مسئلہ ہے باہر جانے کا مسئلہ ہے آپ وہاں کے لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی انجٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں یہ چلتا ہے سب اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹک ٹا گئے ہیں پاکستان کا تیسرا اوڈی آئی کل سے سٹارٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ سیریز جو ہے پاکستان کی ٹیم جیت گئی ہے اور اگر پاکستان کی ٹیم کل کا یہ اوڈی آئی جیتی ہے تو ٹاپ رینکنگ پہ آ جائے گی پہلے نمبر پہ اور یہ میرے خیال ہے بابر آزم کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کیونکہ بہت سے لوگ بہت سے لوگ ایجنڈے پہ بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کی کوشش کرتے تھے اور وہ لوگ جو ہیں وہ ابھی ان سب کی بولتی بند کر دی بابر آزم نے دوسری بات یہ ہے میں لوگوں کو یہ بتاتا چلوں یہ جو لوگ بابر آزم کے خلاف بات کرتے تھے یہ ابھی خاموش ہیں ان کو شاید کسی نے بولا ہو کہ بھائی چپ کر کے بیٹھ جاؤ وہ جیت رہا ہے اس کی ٹیم جیت رہی اس کی پرفارمس اچھی ہے ابھی بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تو بڑے اچھے طریقے سے رگ رگ سے واقف ہوں لوگوں کے جن کی فطرتی گھٹیا قسم کی ہوتی ہے میرے خیال میں لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی فیلال وہ لوگ چپ ہیں جب بابر آزم کی ابھی ایشیا کا دور نہیں ہے بابر آزم کوئی پرفارمس اگر اچھی نہیں ہوئی ٹیم کی پرفارمس اگر اچھی نہیں ہوئی یہ لوگ دیکھنا کس طریقے سے بل سے نکل کے باہر آئیں گے اور کوئی پشلی پرفارمسز کوئی رنکنگ رنکنگ نہیں دیکھیں گے آ کے شروع ہو جائیں گے کیونکہ ان کا کام ہی بابر آزم کو کپتانی سے اٹھانا اور یہ ایجنڈے پر کام کرتے ہیں کل جو میچ کھیلا جانا اس میں جو لڑکے ڈگاؤڈ پر بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ لڑکوں کو چانسی ضرور دینی چاہیے میں اس وجہ سے کچھ کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے پاکستان کی سوچ جو ہے وہ نظر یہی آتی ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی سیریز جیتنی ہوتی ہے یا کوئی میچ جیتنا یا رینکنگ پر آنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر وہی لڑکے کھلائیں جو پچھلے میچ میں تھے کیونکہ اب ہمارا رینکنگ کا واسطہ ہے اگر ہم یہ میچ ہار گئے تو ہم فرسٹ پر نہیں آئیں گے تو لگتا بیسے ہی ہے کوئی دو تین چینجنگز ہی ہوئی تو ہوئی ورنہ تو ایک آر چینجنگ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو شکیل کو ضرور کھلانا چاہیے آپ کے پاس نواز کو اپشن ہے عبداللہ شفیق کو اپشن ہے مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لڑکے ہیں ان کو چانس دے دو میرے خیال میں افغانستان کی ٹیم کو اتنی اچھی نہیں ہے کہ یہ لڑکے بھی ان کے خلاف پرفارمنس نہ دیں کیونکہ آپ نے صرف ایک لڑکا جو سو شکیل اس کا ایشیا کپ میں نام نہیں ہے باقی آپ نے سب کو ایشیا کپ میں لے کے جانا ہے سو شکیل کو تو ایک پری پلان کے طور پر اس کو ایشیا کپ میں نہیں ڈالا ورنہ تو اس کی آرام سے جگہ بنتی تھی خیر آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جگہ نہیں بنتی میں بار بار چیزیں دورانا نہیں چاہتا لیکن جو ایشیا کپ میں جا رہے ہیں آپ ان لڑکوں میں سے کسی نہ کسی کو چانسز دو فٹنس پتہ لگ جائے گی بولنگ یا بیٹنگ جو بھی ہے وہ پتہ چل جائے گا کون کتنی فارم میں کیونکہ پھر ایشیا کپ میں آپ نے جب کھیلنا ہے تو وہ پھر آپ کو مشکلات جو ہے وہ نہیں ہوگی دوسری بات میں بہت امپورٹن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایشن گیمز کے لیے پاکستان ٹیم کل آناؤنس ہوئی مطلب وہ ٹیم دیکھ کے اتنی شرم اتنا افسوس ہوا مجھے کیونکہ ظاہر سے باتا میں ایزا ٹیسٹ کرکیٹر مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں میں شرم و حیات و حینی کسی چیز کی یہ لوگ تو آرام سے بیٹھے بٹھائے کسی کے ساتھ بھی نائنصافیاں کر جاتے ہیں بہت سے لوگوں نے مجھے بولا کہ یار یہ جو ایشن گیمز کی جو ٹیم تھی یہ پہلے سے پلان تھی ٹھیک ہے ویزو کا مسئلہ ہوتا ہے فلانا مسئلہ ہوتا ہے کوچ بھی پہلے ساتھ تھا یہ میرے ساتھ میرے کو بے وقوع بنانے کی کوشش نہ کرو پاکستان میں سب کچھ ہو جاتا ہے جس کو کھلانا ہوتا ہے اس کو ایک دن پہلے کیا ایک گھنٹے پہلے بھی اس کا نام ٹیم میں ڈال کے اس کو کھلایا جا سکتا ہے اگر ویزو کا مسئلہ ہے باہر جانے کا مسئلہ ہے آپ وہاں کے لوگوں سے بھی بات کر سکتے ہیں آپ کسی کو بھی انجٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان میں یہ چلتا ہے سب ٹھیک ہے نا یہ سب ڈرامے بازیاں ہوتی رہی ہیں پاکستان میں تو مجھے تو یہ کوئی نہ بولے جی پہلے یہ تھا پہلے وہ تھا سب سے پہلی بات مسرور کی میں بات کرتا ہوں جو ہیڈ کوچ مطلب وہ بندہ محمد مسرور جن کا کراچی سے تعلق ہے اس بندے نے انڈر نائنٹین ہو گیا انڈر سکسٹین ہو گیا انڈر تھرٹین ہو گیا مطلب اس بندے نے اتنے ایونٹس جتوا کے دیئے ہیں پاکستان ڈومیسٹک میں میرے خیال ہے اتنے تو کسی کو بھی نہیں جتوا کے دیئے اس کے بعد ابھی ہی ریسنلی آپ نے دیکھا کہ ایمرجنگ ایشیا کپ ہوا اس میں مسرور ہیڈ کوچ تھے جو ٹیم ہے فائنل جیتی ایڈیا کو ہرایا اس کے بعد مہیں سے وہ اسٹریلیا چلے گئے وہاں پہ انہوں نے جا کے میچز کھیلے وہاں پہ جن ٹیم کے ساتھ انہوں نے میچز کھیلے پاکستان کی ٹیم کے جتنے بھی پلیئرز تھے مجھ نہیں لگتا بہت ہی کم پلیئر ایسے ہوں گے جنہوں فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہو مجھ نہیں لگتا وہ ایسے ہوں گے لیکن ان کی طرف سے کافی پلیئرز ایسے تھے جنہوں نے فرس کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی تھی ان کو جا کے وہ ہرا کے آیا جب ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے اور وہ ایک انسان اتنی محنت کرتا ہے اور وہ جتواتا ہے اپنی ٹیم کو اس کے بعد ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ان لوگوں کو تکلیف کوئی نہیں ہوتی دیکھیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستان کے بڑے بڑے جو کرکٹرز ہیں وہ مسرور کو فون کر کے پوچھتے ہیں کہ بھائی کون سا لڑکا اچھا ہے کس کو ہم فرنچائزز کے لیے پوچھتے ہیں کون سا لڑکا اچھا ہے کس کو کھلائیں کس کو نہیں کھلائیں جب وہ ڈومیسٹک کرکٹ میں ہوتے ہیں جب ڈومیسٹک میں سیلیکشن ہوتی ہے وہ کو فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کس کو کھلائیں یہ میں باہر کے لوگوں کی بات نہیں کر رہا یہ آپ کے پاکستان کے ڈومیسٹک کے کوچیز ہی فون کر کے اس کو پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سا لڑکا کھلانا ہے کون سا لڑکا اچھا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مسرور میں سمجھ سب کچھ ہے وہ اس کو پتا چل جاتا ہے مسرور کو کہ بھائی یہ جو لڑکا ہے اس میں کتنا ٹیلنٹ ہے کیا نہیں ہے وہ اپنے اپنی ٹیم کے ساتھ سے دوسری ٹیم کے لیے ہیلپ بھی کرتا ہے کوچیز کے لیے کہ بھائی یہ لڑکا ٹیم میں رکھ لو یہ اچھا پلیئر ہے میں نے بڑے سے بڑے کوچز کو یا پلیئرز کو دیکھا ہے تو اس بندے کو مجھے یہ بتائیں میرا اس کرکٹ بورڈ سے یہ سوال ہے یا جنہوں نے یہ سلیک کیا مجھے میرا یہ سوال ہے کہ کب تک کب تک نہ انصافیہ کرتے رہو گے میریٹ کے لوگوں کے ساتھ کب تک بربادی کرتے رہو گے پاکستان کرکٹ کی یہ مس سمجھو کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کرکٹ جیت رہی ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں میں آج بھی بولتا ہوں پاکستان کرکٹ بورڈ اب ہٹا بھی دو صرف پاکستان ٹیم چھوڑ دو نا آپ کی ٹیم پھر بھی جیتے گی کیونکہ اس میں اتنا نیچر ٹیلنٹ آتا رہتا ہے جس کی وجہ ہماری ٹیم کبھی بھی نیچے نہیں گرے گی اس کے بعد آپ یہ دیکھو کہ ایک ہی جگہ کے ایک ہی شہر کے لوگ ٹیم میں آتے ہیں کوچیز بھی وہی آتے ہیں کیونکہ آپ دیکھو نا کہ آپ کے جتنے بڑے بڑے نام ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں سارے ایک ہی شہر میں رہتے ہیں زیادہ تر جتنے زیادہ تر کرکٹر نائنٹی پرسنٹ آپ کے کرکٹر ایک ہی شہر میں رہتے ہیں چاہے وہ بڑے نام ہیں چاہے انہوں نے کم کرکٹ کھیلی رہی ہے چاہے زیادہ کھیلی وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں آپ کا بولڈ بھی وہی پہ ہی ہے آپ کی نیشنل کرکٹ اکیڈمی بھی وہی ہیں تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ کیسے پاکستان ٹیم میں جو پلئر ہیں کسی اور جگہ کے آئیں گے زیادہ تر تو اسی جگہ کے آتے ہیں تو اسی لیے تو نائنصاف ہی ہوتی ہیں کیونکہ ظاہر باتا ہے ایک ہی جگہ کا ہولڈ اتنا زیادہ ہے تو پھر آپ باہر کے لوگوں کو تو نہیں جو ہے وہ لا سکتے اب مجھے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کے دوسرے شہروں سے بھی تو لوگ آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ نائنصافیاں کرتے ہیں بھائی دوسرے شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو ویسے ہی نہیں پوچھا جاتا جب ان کو بورڈ میں ایدر ایدر نوکریہ ملتی ہوں ویسے انہی کے ہو جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمیں ویسے نہیں پوچھا جاتا تھا اب ہمیں پوچھ لی ہے پیسے اتنے اچھے ہیں چپ کر کے اپنا کام کرتے رہو یہ جو بولیں گے وہ کرتے رہو کیونکہ کسی نے یہ سوچنا تو ہے نہیں کہ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے سب چپ کر کے موں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں جس پلیئر کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے ہونے دیتے ہیں یہ مسرور بھی انہی لوگوں میں سے ہے مطلب آپ کو خوشی نہیں ہوتی کہ یار ایک بندہ جو ہے اب مجھے ایک چیز بتاؤ میں شرط کے ساتھ کیا تھا ہوں اگر آپ کسی بھی ایشیا کپ جیتنے کے بعد مسرور کی کوچنگ میں آپ کسی بھی ایشیا کپ کی ٹیمز کے کسی بھی ایڈ بوئیس سے پوچھ لو جن کو یہ ہرا گیا ہے آپ کسی سے پوچھ لو کہ یار مسرور کو دور دور تک نہیں رکھا ایشیل گیمز میں وہ ہسے گا آپ لوگوں کے اوپر کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک کوچ نیچے سے چلتا ہوا آتا ہے چلتا ہوا آتا ہے چلتا ہوا آتا ہے تو کیا اس کی خواہش نہیں ہے پاکستان ٹیم میں آنے کا کیا مسرور کی خواہش نہیں ہے پاکستان ٹیم میں اسسٹنٹ کوچ بننے کا آپ اسسٹنٹ کوچ ان لوگوں کو بنا دیتے ہیں جن کی نہ تین نہ تیرہ میں کوئی پرفرامنسز ہیں جو لوگ بھی ابھی اسسٹنٹ کوچ بنے ہوئے ہیں آپ معازنہ کر لیں بھائی وہ لوگ بھی نیچے سے آئے ہیں نا آپ ان کو اور مسرور کا معازنہ کر لیں کہ کس نے زیادہ ایونٹ جتوائے میں تو سمپل سی چیز ہے جس نے زیادہ ایونٹ جتوائے میں ہیں وہ آئے گا لیکن اب پاکستان کرکٹ کا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ چاہے کوچیز ہوں چاہے پلیئرز ہوں ان کی جب سیلیکشن نہیں ہوتی وہ پولیٹیشن کے پاس چلے جاتے ہیں تو جو شریف اور سیدھا بندہ وہ کس کے پاس جائے گا مطلب آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو کرکٹر یا کوچ اگر پولیٹکس میں نہیں گھسنا چاہتا آپ لوگ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ پولیٹکس میں گھسے جا کے پولیٹکس میں جائے اور وہاں سے بمبو ڈنڈے لگوائے یہ حرکتیں آپ لوگ کرتے ہیں اور آپ لوگ کو یہ نہیں شرم آتی کسی کو کہ آپ جب ایک انسان اتنی محنت کر رہا ہوتا ہے آپ اس کا کتنا دل توڑتے ہیں وہ کتنا محنت سے کام کر رہا ہوتا ہے آپ لوگ کو شرم ہے نہیں آپ لوگوں میں کیونکہ آپ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ڈنڈا لگے تیساڑا بندہ ٹیم ویچ آ جائے کیونکہ ظاہر پاتا ہے ایک ہی شہر کے اندر جب اتنا سب کو جمع ہوا ہوا ہے تو پھر کیسے دوسرے شہر کے لوگ جو ہیں وہ ان کو مین جگہوں پہ بٹھایا جائے گا یہ جو ایشیا گیمز کی میں ٹیم کی اب بات کرتا ہوں کوچ مسرور کی تو کر لی میں نے بات شاہد اسلم کو کوچ بنا دی ایشیا گی اوہ بھائی پچھلے کوئی بارہ چودہ سال سے وہ پاکستان ٹیم کے مزے لے رہا ہے گونی جا رہا ہے میرا ان سے سوال یہ ہے کہ کیا کیا کانٹریبیشن ہے پاکستان کرکٹ کے لیے شاہد اسلم کا اگر چلو ڈومیسٹک کرکٹ کی دیکھ لو کیا کانٹریبیشن ہے مجھے کوئی کانٹریبیشن بتا دے وہ ایک لیول ٹو لیول تھری کوچ کیا وہ بندہ تھا آپ نے اس کو آفس میں رکھا ہوا تھا اٹھا کے وہاں سے پاکستان ٹیم میں لے گئے کیا جی یہ تھرویں بڑی اچھی کرواتا ہے تھرویں کروانے کے چکر میں آپ نے اس تھرو والے بندے کو آپ نے بارہ چودہ سال ہو گئے اس کو پاکستان ٹیم کے اندر وہاں نہیں ہوتا تو کئی نہ کئی فسا دیتے ہو یہ سب ایک شہر کی میں بات کروں اسی شہر کے لوگ جو ہیں ایدھر ایدھر اوپر نیچے ایدھر ایدھر گھومتے رہتے ہیں اب میں شہروں کے نام نہیں لوں گا آپ خود سمجھ دارا بولیں گے جیت ریسزم کی جو ہے وہ بات کرتا ہے اس بندے کو ککک کانٹریبیشن ہی نہیں ہے اس کو ایڈھ گوچ بنا دی ہے جس نے ایونڈ جتوائے مصور نے اس کا پتہ ہی نہیں اب ٹیم کی میں بات کرتا ہوں آسیف علی ایشن گیمز میں خوش دلشاہ ہیدھر علی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ یہ تائر بیگ وہ جی لارکل اندر کا اوپنر کیا بولیں پھاڑی ہیں لوگوں نے کیا پرفارمسز دے دی ہیں صاحب پتہ چلتا ہے انفلونس نظر آتا ہے صاحب پتہ چلتا ہے ایک آدھ فرنچائزز ہے وہ ہر دفعہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنے فرنچائز کے پلیروں کی بات کر رہی ہوتی ہے اور وہ فرنچائز بھی اسی شہر کی ہے جس شہر کی میں بات کروں یہ لوگ سارے کٹے ہوئے تو بھائی ظاہر سی بات ہے جب اسی شہر میں سارے لوگ اٹھتے بیٹھتے تو وہ اپنے شہر کے لڑکوں کی بات کریں گے کہ بھائی ان کو بھی ٹیم کے اندر لے کے آؤ اسی طریقے سے چل رہا ہے کوئی پرفارمسز نہیں ہے وہ محمد اخلاق احمدی محمد اخلاق بیٹھ کی پر کدر سے آگئے یہ لوگ آپ کا حسیب اللہ اتنا اچھا ینگسٹر آپ نے اس کو نہیں رکھا عبرار آپ نے اس کو نہیں رکھا زمان خان ٹی ٹونٹی کا سپیشلسٹ آپ نے اس کو نہیں رکھا اس کے بعد اگر باہر کی لیگوں کی سیلیکشن ہو رہی ہے تو وہ سلمان انشاء ٹاپ کلاس کی سب کی بولنگ کر رہا ہے آپ نے اس کا نام نہیں رکھا آپ نے اس کا یہ لیفٹ اینڈی جو بیٹسمن ہے کراچی کا سائم ایوب آپ نے اس کا نام نہیں ڈالا تو ان تو پانچ چھے لڑکوں کے ساتھ تو آپ نے کھلے ہم نائنصافی کیے یہ کون پوچھنے والا ہے کون پوچھے گا اس چیز کو کیونکہ آپ لوگ کو تو فکر ہی نہیں ہے آپ لوگ کا تو کام ہی آتے ہیں بھنبو لگوا گئے ڈنڈے لگوا گئے تو سیٹو بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد آپ کا کام ہی ہی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ نائنصافیاں کرنا ہے کون آئے گا مجھے کوئی ایک بندہ بتا دے کوئی ایک بندہ بتا دے مجھے کون آئے گا کون آ کے ان چیزوں کو ان چیزوں کی میرٹ کرے گا مجھے یہ بتا دو کون آئے گا بورڈ میں آپ کے لوگ آتے ہیں وہ کوئی پوچھ گچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نیچے کیا کچھ ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پہ آپ کے کرکٹر بیٹھے میں وہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں میڈیا میں آپ کے لوگ بیٹھے میں وہ ایجنڈے چلا رہے ہیں تو کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی کون اس کو ٹھیک کرے گا کون ٹھیک کرے گا صرف پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیرمن وہ ٹھیک کر سکتا ہے ان چیزوں کو اگر وہ بھی ملاوا ان لوگ کے ساتھ تو آپ کی چیزیں تو کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گی تو بھائی میری ریکویسٹ ہے اگر میں اتنا بول رہا ہوں میرے کوئی رشتدار نہیں ہے کرکٹر میرے رشتدار نہیں ہے بھائی لیکن میں نے اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کیا تھا میں جب ٹی وی پہ آگے بیٹھوں گا میں حق اور سچ کی بات کروں گا کسی کو اچھی لگتی ہے لگے نہیں لگتی ہے نہ لگے میں نے جو باتیں کیا نا جو بھی سننے والا ہے وہ ضرور میری ان باتوں پہ غور کرنا اور پھر مجھے کمیٹ کر کے بتانا کہ کیا یہ میں باتیں غلط کی ہیں یا صحیح کی ہیں ٹھیک ہے؟ پلیز بلکل جینمن ہو کے آپ نے بتانی ہے یہ نہیں بولنا کہ یہ فلانا کرتا ہے نہیں آپ بلکل جینمن ہو کے مجھے بتائیں کیا مسرور کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوئی کیا مسرور کو ایشین گیمز کا ہیڈ کوچ نہیں ہونا چاہیئے تھا یا میں نے جو باقی پلیئرز کی بات کی ہے کیا یہ نہیں ہونے چاہیئے تھے اپنا بہت بہت خیر رکھی گا اللہ حافظ